موسیقی پاکستان کی جماعت احمدیہ کو پاکستان میں غدار اور کافر کہا جاتا ہے اس پر میرے جیسے جو ایکٹیویسٹ ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ہمیشہ سے اتجاج کیا اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے اس کی ہمیشہ مضمت کی اور ہمیشہ کرتے رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں کہ جماعت کے اندر جو لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر غداری کے اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں تو وہی جو خود جیلتے ہیں جماعت کے ساتھی وہی وہ آگے انفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک ہمیشہ سے ڈسٹربنگ معاملہ رہا اور ریسنٹلی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جو آج کے خلیفہ حاضر جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور ایک جماعت کی ہی ایک الیٹ خاتون ندہ نصر کے بیچ میں ہے جس میں وہ اپنے اوپر لگنے والی مبینہ زیادتیوں کا ذکر ان سے کرتی ہیں اور ان سے اپیل کرتی ہیں کہ وہ ان کو انصاف دلوائیں تو اس پر بھی کچھ ڈسٹربنگ ریمارک سامنے آئے اس پر ویسٹرن میڈیا نے بات چیت کی یہ ہے معاملہ آج کے ہمارے بلا تکلف ٹاک شو میں جس پر ہم بات چیت کریں گے اور ہمارے ساتھ جماعت سے پہلے تلق رکھنے والی ایک بہت ہی اہم خاتون افاف ازر جڑی ہوئی ہیں جو ایکٹیویس بھی ہیں آرثر بھی ہیں ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انز اینڈ آؤٹس کیا ہے یہ سارے کا سارا کھیل تماشا کیا ہے افاف آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ دیکھئے میں نے ابھی جو تمہید باندھی اور اس تمہید کی روشنی میں جماعت کے بہت سارے ساتھی اور جماعت کے باہر کے جو ساتھی ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ بہت ایکٹیو ہیں آپ ومن رائٹس کے لیے بھی human رائٹس کے لیے بھی جماعت کے اندر آواز اٹھا رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ آہ کا جو پورے کا پورا کردار ہے کہ جماعت کے اندر جو آہ جو ظلم ہوتے ہیں ان پر بھی باہر اٹھائی جائے اور اس سے پہلے جو جماعت کے خلاف ہو رہا تھا اس پر بھی آپ آواز اٹھاتی ہیں تو اس وقت صورتحال کیا ہے اس وقت صورتحال کافی گھمبیر ہے اس وقت پہلے جو باتیں تھیں اب تک آپ کو جیسے آپ کو تو میری ملاقات بھی آپ سے دو تین دفعہ میرا خیال ہے انہی پروگرامز میں رہی ہے جو جماعت کی پرسیکیوشن پہ بلانگ کرتے تھے ان سے اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ایکٹیو لی ہم نے ان کی جو ابھی پرسیکیوشن ہوئی ہے بینگ ایومن اس میں ایکٹیو رول پلے کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ظلم ہرچے کا ظلم ہی ہوتا ہے چاہیے کہیں بھی ہو کسی بھی پلیٹ فارن پہ ہو تو اس کو کسی بھی پیرائے میں ڈھالنا یا کسی بھی طرح ہم دیکھنا کہ اگر میں کہوں کہ مجھ پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہی ظلم ہے آپ کے جو ہے وہ میری نظر میں ظلم نہ ہو تو یہ میں نہیں سمجھتی یہ انصاف کہلاتا ہے تو مجھے ان باتوں کا بہت عرصے سے معلوم تھا یہ جو ان کے اندر جو مظالم چل رہے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ میں زیادہ سٹرنٹھ بھی آتی ہے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ کوئی اور نہیں کر رہا تو آپ کرو اب اس کو نا تو یہ وہ وقت تھا تقریباً دو تین سال قبل میں نے جو ملائشیا والا پروجیکٹ لیا تھا بینگا ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ وہ بھی ایک دم سے میرے اوپر میرے گلے پڑا تھا کہ کوویڈ کے دن تھے آپ کو پتا ہے کس طرح معاملات وہاں کے چل رہے تھے وہاں رفیوجیز جو ہیں تقریباً راؤنڈ ایباؤٹ ملائشیا میں سری لنکا اور تھائیلنڈ میں اس وقت صرف ملائشیا میں ٹویلک تھاؤسنڈ پاکستانی ہیں اور ان کی جو صورتحال تھی وہ کافی گھمبیر تھی بہت سے لوگوں نے خودکشیاں کی جیلوں میں مر گئے کیونکہ وہاں پہ برک پرمنٹ نہیں ہے اللیگل ہے پھر جب میں نے ان کے فوڈ بینک کریئٹ کی ہے ان تک اپروچ کی ان کو مدد کی تو وہ لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ اب مدد کر رہی ہے تو باقی بھی معاملات میرے سامنے شیئر کرنے لگے اب اس طرح مجھے بہت سے معاملات ایسے آئے جن کا میں تھوڑا بہت تو مجھے اندازہ تھا لیکن اتنی ڈیپس کا اندازہ نہیں تھا اور میں وہاں پہ شوق ہو گئی تھی کہ یا اس قدر گھمبیر معاملات ہیں خواتین ریپ ہو رہی ہیں ان کے ابورشن ہو رہی ہیں ان کے جو مدد کے لیے جا رہی ہیں ہیں ان کو میس یوز کیا جا رہا ہے پھر وہاں پہ جو جیلوں میں بیٹھے ہیں ان سے بھی چندے مانگے جا رہے ہیں جیلوں اللیگل جو کام کر رہے ہیں چھپ چھپا کے جیلوں میں جاتے ہیں ان کو بھی اس لیے بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر چندہ نہیں دو گے تو آپ کو سیٹیفکیشن نہیں ملے گی اور سیٹیفکیشن ہی لوگ ملے گی تو یون سی آر میں آپ کا جو ہے آپ سیٹیفائیڈ نہیں ہو گے کہ آپ احمدی ہو تو آپ یہی پہ بیٹھے ہو گئے اور بیس بیس سال سے وہاں بیٹھے ہیں بعض آپ یقین مانیں کہ وہاں پہ کوئی بچوں کو ایڈیوکیشن کا رائیڈ نہیں کیونکہ ملیشیا جو ہے وہ ہیومن رائیڈ چارٹر کو قبول نہیں کرتا اب وہاں پہ آپ رفیوجی جب ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی رائیڈ نہیں ہے اب یو جسٹ دیر تو آپ ویٹ کرو کہ اگلی ٹرین آئے اور آپ کو یہاں سے اٹھا کر لے جائے اور آپ کا نہ کوئی میڈیکل رائیڈ ہے نہ کوئی میڈیکل کا بھی ان کا عام لوگوں کی نسبت وہاں کے دس کنہ زیادہ وہ دیتے ہیں جو فیس ہے پھر ایڈیوکیشن بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں سکولوں میں نہیں گئے جیلوں میں جا کے مطلب خواتین کی امبات ہوئیں اس قدر معاملاتیں جب ان پہ آواز اٹھائی تو ان کو سمجھانا شروع کیا کہ لوگوں کو کہ آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا فیر سے نکلو یہ کنٹرولنگ سوسائٹی ہے آپ سمجھو ان چیزوں کو تو وہ کچھ جو سمجھنے لگے تھے وہ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے ان میں جب معاملات ہوتے ہیں تو وہ سامنے آکے بولتے ہیں اب اس معاملے پہ ان کو اقدم سے میری طرف سے خطرہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک ہمارے لیے خطرہ بن گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کو جن کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا تھا اقدم سے یہ اب بولنے لگے ہیں تو انہوں نے فوراں مجھے پہلا نوٹس سوشل میڈیا پہ ایشو کیا کہ اس کو جو جماعت تازیر دے کرتی ہے اس کی نا اس کو تازیر کا اس کو ایکس کمیونکیٹ کیا جاتا ہے پہلے بھی میں نے اگنور کر دیا کہ چلو مطلب اپنا کام میں لگی رہی پھر سیکنڈ دو تین مہینے بعد سیکنڈ اور آم لطف کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں ملتا نوٹ میرے نام پہ ہے مجھے نہیں ملا مجھے خود سوشل میڈیا سے باقی دنیا بھر کے باقی ممالک سے لوگوں نے مجھے فورورڈ کیا کہ آپ کے نام یہ سرکولٹ ہو رہا ہے جماعت میں اب یہ مطلب میری اپنی ڈی فیمنگ تھی کہ مطلب میں کام کیا کر رہی ہوں اور آپ مجھے کس طرف لے کے جا رہے ہو تو وہ میں نے اس کے لیے پھر لیگل نوٹس بھی ان کو دیا اس پہ سٹینڈ لیا جب میں لیگل نوٹس دیتی ہوں اب یہ مین جو ہوتا ہے نا ٹریگر پوائنٹ تھا کہ اس میں سب لوگوں کو جو جتنے دنیا بھر میں تھے جو مختلف مختلف پلیٹ فارم پہ اپنے اپنی آواز بن کے اپنے اپنے طور پہ بول رہے تھے اپنے اپنے مظالم کے خلاف جو انٹرنل ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو وہ ایک دم سے میرے پہ آگئے میرے طرف آگئے ان کا رخ میں ہی طرف ہو گیا نا وہ سب جس طرح ایک جگہ پہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اب صورتحال یہ ہے کہ اسی دوران یہ ندہ کا معاملہ آتا ہے کہ ندہ عام خاتون نہیں ہے ندہ کا ہلکہ خاص میں نے کہتی ہوں نا کہ یہ خواست میں سے ہے جس طرح جو مرزا خاندان جن کو ہم کہتے ہیں جو خلافت جن کی اندر سے آپ کو پتا چلتی آ رہی ہے جماعت احمدیہ کی وہ مرزا خاندان کی بلونگیں ہیں اب ان میں سے ندہ جو ہے تیس دوسرے خلیفہ جو ہیں تیسرے خلیفہ مرزا ناصر جو ہیں ان کی یہ پوتی ہے اور مرزا طاہر جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کی نواسی ہے روا میں میں بھی روا میں رہی ہوں پلی بڑی ہوں مجھے پتہ ہے کہ خواتین کے لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ وہ ایک جیل تھا قید خانہ تھا وہاں پہ خواتین کے لیے مطلب زندہ رہنا مشکل ہے وہاں پہ کوئی رائٹ نہیں ہے ان کو ایسے رکھا جاتا ہے کہ مطلب جسٹ آپ وہاں اور بے شمار خواتین ابھی بھی میرے ساتھ ہیں جو روا سے وہ کہتی ہیں کہ مطلب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے ختم ہو جانا ہے مطلب جو صورتحال ہے وہاں کی لیکن کیا ہے کہ وہاں پہ مینسیپیلٹی کوئی نہیں ہے وہاں پہ آکے جماعت کی پوری ایک طرح سے ان کا ہولڈ ہے وہ کسی کو باہر سے پرنی مارنے دیتے ہیں اندر اب اندر کے لوگ جو ہیں وہ باہر آواز نہیں نکال سکتے وہ ایک آئیسولیشن کا شکار کمیونٹی ہے اب ان کے ساتھ کیا ہینڈ ہو رہے ہیں کہ باہر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بوری طرح مسخ ہو رہے ہیں ان کی نفسیات ان کی بدل کے رکھ دی گئی ہے آپ دیکھیں کہ جماعت احمدیہ کی جو اوورال نفسیات ہے وہ باقی کمیونٹی سے جو مینسٹریم اقائد ہیں ان سے بلکل علاق ہے بلکل علاق ہے اگر آپ ان کا ڈیپلی جائزہ لیں آپ کو نظر آئے گا کہ کیونکہ وہ کنٹرولنگ ہے یہ ان کے سر پہ ہر وقت ایک پرسن ہے بیٹھا جو آپ کی ڈوریں ہلا رہے ہیں آپ نے آپ نے اسی کی طرف دیکھنا ہے اتاد تابداری ہاں یا نہ جو کرنا پہلے اس کو دیکھنا ہے تو باہر مینسٹریم مذاہب میں کسی حد تک آپ کو مل جاتی ہے اس کی مارجن مل جاتا ہے آپ کسی حد تک اپنے آپ کو گروت میں ازاد ہو اپنی گروت میں لیکن وہ نہیں ہے وہ ایک مطلب روبوٹک سماج ہے وہاں پہ آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتے ان کے لئے کوئی بولے یہ ان کے لئے پہلے پہلے تو ان کو جس طرح ان کی پوری کے پوری حصے جو ہے نا وہ جامد ہو جاتی ہیں دیکھ کے جب میں نے بولنا شروع کیا کہ انہوں نے کہا یہ کہاں سے آگئی مطلب فیر ان کو ہوا کہ یہ مطلب مروا دے گی ہمیں اب آہستہ آہستہ ان کو حساس ہوا کہ میں انہی کے لئے بول رہی ہوں تو وہ سمجھنے لگے یہ ایک وقت لگا اس چیز پہ تو اسی طرح آپ باہر کے لوگ جو ہیں ان کو یہ بھی بات بھی سمجھنی پڑے گی کہ یہاں پہ معاملات بہت گمبیر ہیں بولنا بہت ضروری ہے اب یہاں پہ یہ وہ معاملات پرسیکیوشن والے ہیں وہ بجا ہے میں یہاں پہ یہ چیز کو نہیں کہہ رہی کلیر کر دوں کہ ان کی پرسیکیوشن جو ہے جو ہو رہی ہے وہ رائیٹ ہے یا وٹائیور میں کہہ رہی ہوں کہ اہم دی ڈبل وکٹم ہیں دیکھئے بڑی آہ آپ نے اہم باتیں کی اور ان میں سے کچھ باتوں کی ایکسپرینیشن آہ ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے آپ نے ملائشیا آہ پرجیکٹ کی بات کی ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ یہ ملائشیا پرجیکٹ ہے کیا جو میرے علم میں جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں دس بارہ ہزار آہ لوگ بیٹھے ہیں کیا وہ سارے احمدی ہیں جو جو وہاں پہ ہیں اور آہ پھر کیا وہاں پہ جو آپ نے بتایا کہ اندر آہ سیکشلس ہو رہے ہیں یا ابوٹشنز ہو رہے ہیں جو وہاں پہ کمیر ایشوز ہیں تو اس میں جماعت کس طرح انوالو ہے یہ معاملت آہ بارہ ہزار کے قریب پاکستانی ہیں ٹوٹل ان میں کرسچن کمیونٹی ہے شیعہ ہیں ہندو ہیں اور پاکستان کی باقی جتنی کمیونٹیز ملاک احمدی رفلی کتنی ہوگی احمدی راؤنڈ سکس تھاؤنڈ ہے سب سے میجور کیونکہ ہاف ہاف بن جاتا ہے نا اس طرح کیونکہ زیادہ بڑی تعداد ان کی ہیں کیونکہ ان کی پرسیکیوشن کا اس کی وجہ سے پرسیکیوٹیڈ مائنورٹی کی وجہ سے ان کا جو سب سے زیادہ تھا باقی سب ایک طرف یہ اکیلے مطلب ہاف میں آ جاتے ہیں نا تو اب جب آپ ان سب کے اوورال سب کے لیے کام کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی تعداد کیونکہ ان کی مجورٹی زیادہ ہے وہ آٹومیٹکلی ان میں آتے ہیں آپ کے ساتھ آہ انوالب ہوتے ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو احمدی عہد داران تھے وہاں پہ جو شامل تھے ان خواتین کے ساتھ جن کی میں بات کر رہی ہوں اب دیکھیں جب بھی آپ آہ پیسا ہوا طبقہ جو ہوتا ہے نا ان کے یہ مسائل ہوتے ہیں یہ کوئی ایسی مسائل نہیں ہے کہ میں یہ کلیم کروں کہ صرف جماعت احمدیہ میں ہے ٹھیک ہے یہ ہر انسان ہر جو جتنے بھی ہیومن سوسائٹیز ہیں اور خاص طور پر اس قسم کے طبقہ جو بہت پیسا ہوا ہوگا وہاں پہ آپ کو یہ مائنسیٹ بہت کامن نظر آئے گا کہ لوگ ایک طرف ایڈوینٹیج لینے والے ہوتے ہیں دوسری طرف جو ہوتے ہیں ان کو پیسنے والے ہوتے ہیں وہ مل کے ان چیزوں سے بینفیٹس لیتے ہیں ان لوگوں سے جو پیسے کو مزید مارتے ہیں نا تو یہ وہی ایک گیم ہے لیکن یہاں پہ بولنا یا بات کرنا کیوں اہم ہے اس وقت کہ ہم اس وقت ٹونٹی فرس سینچری میں ہیں ہم اس وقت گروہ ہونا چاہتے ہیں ہم اس وقت ویسٹرن ورل میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس کیا ہے ہمیں اپنے رائٹس کا اب معلوم ہے ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو ہماری ساتھ زیادتی ہیں پہلے ہو گئی ہو گئی لیکن اب وہ قابل قبول نہیں ہیں اب جس طرح میں یہاں پہ ہوں بیٹھی مجھے پتا ہے کہ میری مطلب ریسپیکٹ کیا ہے یا میرا میری ذات کا یا میرے وجود کا میرے لیے تقدس کیا ہے اب کوئی اٹھ کے مجھے ڈی فیم کرے اس اس وجہ سے کہ میں ایک رائے رکھتی ہوں ان کی خلاف آپ بتائیں کہ کیا یہ قابل قبول ہے کہ میرے خلاف اڑھا کے لیٹر شائع کیے جائیں یہ ایک واقعہ تھا جس پہ میں نے سٹینڈ لیا لیکن یہاں پہ دن میں کتنے واقعات ہوتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنے لوگ ہیں جن کو صرف یہ جو لیٹر ہوتا ہے تازیر کا تازیر کا مطلب کیا ہے سزا کسی بھی انسان کو جو جیتا جاگتا ہے اپنا حق رکھتا ہے سانس لیتا ہے اس کو دوسرے کسی انسان کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے زمین پہ سوائے یہ کہ اگر آپ نے جرم کیا ہے تو آپ کو سوسائے وہ جو ملک کا جوڈیشنل سسٹم موجود ہوتا ہے وہ ہی آپ کا آپ کو مطلب وہ بھی آپ کا ثابت ہونے کے بعد لیکن آپ بنا کسی کو ثابت کیے الیگیشن لگائے کسی کو تازیر مطلب ایسی سزا دے تو بلا وجہ اور پھر آپ دیکھیں کیونکہ یہ کمیونٹی کلوسٹ کمیونٹی ہے ان کا باہر کی کمیونٹی اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے ان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ بہت زیادہ آپس میں ملے ہوتے ہیں اگٹھے ہوتے ہیں تو اب کیا پرابلم ہوتی ہے کہ جب اس قسم کے لیٹر ایشو ہوتے ہیں تو اس کا پہلا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا مطلب یہ ہے لیٹر کا کہ اس پرسن کو ایکس کمیونیکیٹ کر دیا جائے اسے بات نہ کی جائے تعلق نہ رکھا جائے اس کو مکمل آئیسولیشن میں ڈال دیا جائے اب آپ کے خاندان آپ سے نہیں بولیں گے آپ کے بیوی بچی آپ سے نہیں بولیں گے آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ تعلق توڑ دیں گے آپ کو فیملی میں کسی طرح بلایا نہیں جائے گا آپ کو الٹا اس طرح کے الیگیشنز آپ پہ لگائے جائیں گے کہ آپ قبول کر لو اور فوراں معافی مانگ لو کہ آپ نے جو جرم کیا ہے فوراں آپ باؤ کا اپنا نیڈن کر لو آپ اس معاملے کو سوچیں کہ جو انسان اندر سے سمجھ رہا ہے کہ میں رائٹ ہوں میں نے اپنا ایک حق کے لیے آواز اٹھائی ہے آپ اس کو پوری سوسائٹی مل کے اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہو صرف یہ کہ وہ لٹ ڈاؤن ہو جائے اب اس میں کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ کر لیتی ہیں لٹ ڈاؤن کیونکہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں لیکن جن کے اندر پھر بھی وہ رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ برین ہیمری جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہائرٹ اٹیک ہوتے ہیں ان کی جو فیزیکل اور جو منٹل سیچویشن ہوتی ہے وہ انتہائی کریٹیکل ہو جاتی ہے یہاں پہ ڈیتھ بھی ہیں یہاں پہ آہ لوگ جو ہیں میں ان کو بھی جانتی ہوں جن کے بڑے کریٹیکل کنڈیشن میں گئے ہیں اس طرح کے معاملات پہ صرف اس لیے کہ ان کو جماعت نے ایکس کمیونکیٹ کیا ورنہ میرے جیسے پرسن کو تو رتی بھر پرواہ نہیں کیوں اس لیے کہ میرے اور بھی لنکس ہیں ٹھیک ہے ہم بینگ ہیومن ہم سوشل اینیمل ہیں ہمارے لیے ہمارا جو سراؤنڈنگ ہے ہماری جو تعلقات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ہماری گروت کی وجہ ہے اگر ان کو آپ کو ان سے توڑ دیا جائے آپ کو بالکل اکیلا کر دیا جائے آپ سوچیں کیسے رہ سکیں گے آپ وہاں اور جب آپ کی اپ برنگنگ ویسے ہوئی ہے اس سوسائیٹی میں تو بہت میٹر کرتے ہیں یہ چیزیں اور یہاں پہ لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ہیں لوگوں کے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کو جس طرح بلیک میل کیا جاتا ہے صرف ایکس کمیونکیٹ کر کے یا تازیر اور یہ خراج کے لیٹر پہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے جس بری طرح کیا جاتا ہے یہ باہر والی دنیا سے کہیں زیادہ خطرناک یہاں پہ ہیں معاملات لیکن اس میں افاف میں نے دیکھا میرے مشاہدے میں آیا بہت سارے ایسے ڈیزی ڈینڈز تھے جماعت ایم ڈی آ کے جنہوں نے جماعت سے اقتلاف کیا اور یہی معاملات ہوئے کو ان کو ایکسپل کر دیا گیا لیکن وہ پھر دوسری طرف ختم نبوت والوں کے ساتھ جا بیٹھتے ہیں یا پھر ان میں سے کچھ ایسی افراد کو بھی میں جانتا ہوں جو بنیادی طور پر جماعت کے اندر کے جو ایشیوز ہیں جو ہر جماعت میں ہر گروہ میں ہوتے ہیں وہ جب جماعت ایم ڈی آ کے اندر کے ایشیوز کو کرتے ہیں تو ان کے اپنی زندگی کا سٹائل بھی انپورچنیٹلی ویسا ہی ہوتا ہے تو پھر یہ جو ایک ڈائلیمہ ہے یا یہ جو ایشیو ہے اس کو کیسے آپ جیسے ڈیزیڈنس سالو کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سیچویشن ہے یہ بہت کومن ہے جو آپ نے بتائی اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جس سمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا میں لکھی رہی کہ مجھے سوشل میڈیا ملا کہ میں جب لکھتی بھی تھی ایک میرا ایک لحاظ سے میری مجھے میری جو رائے تھی اس کو ایک مجھے پلیٹ فارم ملا ہوا تھا لیکن یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جن کی آواز ہی نہیں ہوتی گھوٹ کے مر جاتے ہیں بولتے ہیں کچھ سنتا نہیں ہے ان کو دبا دیا جاتا ہے تو پھر وہ ان کی طرف سے کیا ہوتا ہے ان کا حل کچھ ان میں سے جو بہت اگریسیو ہوتے ہیں ان کو کوئی پلیٹ فارم چاہیے تھا انہوں نے کیا کیا جو بھی اویلیبل تھا وہ چلے گئے اس پر انٹی سہی ٹھیک ہے اب جس طرح میں ہوں آپ دیکھیں میرا جو نیدہ کا معاملہ میں نے شروع سٹارٹ کیا تھا نیدہ کا کیس آیا سامنے آپ کو پتا ہے نیدہ کا کیس آیا مجھے کم سے کم دو یہ مہینے لگیں اس کی ایک خبر کو باہر نکالنے میں کوئی اخبار نہیں لے رہی تھی کوئی آم بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی اپنے پلیٹ فارم پہ میں صرف اپنے پلیٹ فارم پہ مسلسل بول رہی تھی کیا وجہ تھی کیونکہ یہ وونریبل کمیونٹی ہے ان کو ٹچ نہیں کرنا ان پہ بات نہیں کرنی آپ نے ان کی وونریبلیٹی اس قدر بڑھا دی ہے حساسیت کی نویت اس قدر وہ ایکسٹریم پوائنٹ پہ چلی گئی ہے کہ اس کو آپ جب ٹچ بھی کرتے ہیں نا تو وہ پورے مطلب ہمارے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے خود سے بے انصافی یہاں کی ہے کہ ہم نے ان کو کیا ضرور ہے ان کے بولنا حق ہے لیکن آپ اس حد تک بولیے جس حد تک ظلم ہوتے ہیں آپ حد سے زیادہ جب کسی کو حساس بنا دیتے ہیں تو وہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے معاملہ اور یہاں پہ بھی یہی معاملات تھے جتنے آپ انٹی دیکھیں گے پلیٹ فارم پہ لوگ گئے ہیں وہ وہ رونگ ہیں یا رائٹ ہیں یہ مجھے حق نہیں ہے ان کو جج کرنے کا لیکن میں ان کے معاملات کی نویت کو سمجھتی ہوں جو کہ یہ تھے کہ وہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں تھا آپ بات کرنے کا وہ جہاں بولتے تھے ان کو انٹی کر کے ضدکارہ جاتا تھا یہاں سے آپ کو ضدکارہ جاتا ہے باہر والے آپ کی بات نہیں سننا چاہتے تو پھر کون سنتا ہے تیسری جگہ کیا ہے وہ ہی جو ان کے انٹی ہوں گے وہ جب آپ کو بیٹھیں گے خطوے نبوت والے یا دوسرے جو اگینس جو بھی سمجھ لیں جو ان کے اگینس رویو رکھتے ہیں جن کا ایجنڈا ان کو کرش کرنا ہے اب وہ آپ کو کیش کروائیں گے نا تو آپ کے پاس کیا چوائیس ہے اس میں لیکن میں آپ کو کتا کلامی اس میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صرف چوائیس کا یہ پلیٹ فارم کا معاملہ نہیں ہے میں بہت سارے ایسے ڈیزیزنڈز فرام جماعت ایملیہ جانتا ہوں جو بنیادی دور پر بہت شدیب مذہبی ہی ہوتے ہیں اور جو مذہب کی پچھ پر ہی کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر مطبع ایک طرف کی جو مذہبی جو وہ سمجھتے ہیں جماعت کے اندر انتہا پسندی ہے تو دوسری طرف تو اسے بھی زیادہ انتہا پسندی ہے میں آپ کو یہی سیکنڈ پہ آنا چاہ رہی تھی یہ پہلا میں نے آپ کو سیکنڈ یہ ہے کہ جب آپ ایک زمانے سے اس قدر انتہا پسند معاشرے کا حصہ رہے ہوں جو اس قدر ہے کہ آپ کو باہر اندازہ نہیں ہے ہمیں نظر آتی ہے جماعت اسلامی یا ہمیں طالبان کیوں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں گن آپ کو نظر آتی ہے یا دھڑیاں نظر آتی ہیں ہمیں لگتا ہے وہ ہی خطرناک ہے نہیں میں آپ اصل ڈیمیج ہوتا ہے سائیکالوجیکل آپ کا فیزیکل ڈیمیج is nothing کسی انسان کو جان سے مارنا جو ہے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی وہ جان ختم ہوئی گزر گیا اصل مارنا ہوتا ہے آپ کو ذہنی موت مارنا آپ کو تل تل مارنا جو آپ کی نفسیاتی موت ہوتی ہے سائیکالوجیکل آپ کا ڈیمیج یہ اصل ڈیمیج ہے جب آپ زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہتے زندہ اور یہ ڈیمیج ہمارا ہوا ہے ہماری سوسائیٹی میں ہم لوگ جتنے آپ کو نظر آتے ہیں یہ ڈیمیج ہے ہمارا اور آپ آپ کو یہ جو اندر کے جو وہ کہتے ہیں نا باہر کی داڑھیوں سے زیادہ اندر کے پھن خوفناک ہوتے ہیں یہ وہ سیچویشن ہے یہ اندر کے پھن جو ہے نا یہ انہوں نے جو ڈیمیج کیا ہے نفسیاتی اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ ایک اتنی کنزرویٹی سوسائیٹی میں جیساں جیل کے اندر جہاں آپ کو روشندان بھی نہیں ملتا ایک تازہ ہوا کا وہاں اس سوسائیٹی میں آئے ہیں تو وہ تو آلڈری نفسیاتی طور پر بری طرح ڈیمیج ہے اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب باہر آئیں گے آپ ان کو رییکٹ کریں گے کسی وجہ سے آپ ان کو بری طرح کسی وجہ سے ٹورچر کر رہے ہیں وہ انسانی نیچر ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ رییکٹ کرتا ہے اب وہ رییکٹ تو کریں گے ٹھیک ہے جب رییکٹ کریں گے تو اتنا ہی کریں گے نا جتنا ان کے معاملات ہیں اس سے زیادہ تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کی منٹل کپیسٹی نہیں ہے اس سے زیادہ آپ آپ ان کی جو سائیکالوجیکل ایشیوز کو سمجھیں کہ وہ جتنی اس چیز سے کھونٹے سے بان دی گئی ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک ہاتھی کا بچہ ہے آپ اس کو پیدا ہوتا ہے اس کو آپ ایک کھونٹے سے بان دیتے ہیں اب اس کھونٹے کے ساتھ وہ بڑا ہاتھی بھی بان جاتا ہے آپ اسی کھونٹے سے بان دیں گے وہ کہیں نہیں جائے گا کیونکہ غلامی نفسیاتی چیز ہے غلامی فیزیکل چیز نہیں ہے یہ نفسیاتی ہے اب آپ نے ایک ہر وہ پوری ایک سوسائیٹی کو خلافت کے کھونٹے سے بان دیا اور آپ نے اس کو پوری ایسے اس کی ابرنگن کی کہ وہ اب ایک ربوڈک سماج کی شکل ہے اب جب آپ کے ٹورچر سے ان چیزوں سے وہ پریشرائیز تو ہوتے ہیں ایک ان میں ہیومن جو نیچر ہے وہ کہیں نہ کہیں پر مارتی ہے ان کو فیل ہوتا ہے ریاکشن وہ جب ریاکٹ کرتے ہیں اتنا غصہ نکالتے ہیں انگر نکالتے ہیں جتنا ان کو کام ڈاؤن کر سکے اس کے بعد واپس اسی پہ آ جاتے ہیں یا ریاکٹ کر کے اس اس سے ملتے جلتے کسی پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں جہاں سے ان کو نفسیاتی تسکین ہو مطلب ان کی نظریاتی گیم نہیں ہے یہ ان کے نظریاتی مسائل نہیں ہیں وہ اپنے اسی کوئے کے اندر جو ہے نا وہ کوئی ایسا راستہ چاہ رہے ہوتے ہیں جو ان کو نفسیاتی طور پہ بھی کام رکھے اور ان کے مسائل کا حل دے یہ ایک کنفیوزن ہے جسے کہتے ہیں یہ میجورٹی اس کا شکار ہے جماعت اہم دیا میں جو ہیں آپ کو یہ نظر آتے ہیں لیکن بہت کام میں جو سرپیرے ہوتے ہیں جو وہ مطلب ہو جاتے ہیں سائیڈ پہ یا جو ایک نظریات کی گیم ہر چکا نہیں چلتی نا نظریاتی جو ہے یہ اس کے لیے ایک بڑی سٹرگل بھی ہے اگر میں اپنی بات کروں کہ میری ایک لانگ ٹرم سٹرگل ہے اس کے پیچھے کہ میں اب بات کر رہی ہوں یا اوپن کرتی ہوں کہ اس کے پیچھے ایک لمبا پروسس ہے جس میں میری بہت سفرنگ ہے اب کتنے لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں کا حمد رکھتے ہیں آپ نے اپنی بات کی تو آپ نے کہا کہ کووٹ کے دوران ہی یہ جو ملائشہ کا آم پرجیکٹ تھا یہ ایک ٹرگنگ پوائنٹ تھا تو کیا وہاں سے آپ کا اختلاف جماعت سے شروع ہوتا ہے یا ابھی آپ ابھی خود ہی کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک سٹرگل ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بریفلی بتائیے یہ معاملات وہاں سے اختلاف نہیں شروع ہوتا میں آپ کو یہ بات کلیل کر دوں میرا اختلاف نہ پہلے تھا نہ اب ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ نظریاتی گیم ہے جب آپ نظریات آپ کے نہیں ہوتے سوٹ کرتے that's not your platform ٹھیک ہے آپ وہ آپ you are not one of them simple تو میرا یہ issue ہے کہ میں مجھے احساس برسوں پہلے ہو چکا تھا اس چیز کا کہ جب مطلب آپ پڑھنے لکھنے والے برسوں ہوتے ہیں آپ سوچنے سمجھنے والے اپنے فکر رکھتے ہیں تو آپ کو automatically احساس ہو جاتا ہے one point پہ کہ you are not one of them ٹھیک ہے آپ کا وہ ہے انہی platform تو آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں جس میں آپ کو اپنا یا آپ کی جو growth ہو رہی ہو آپ کی یا آپ کی personality develop ہو رہی ہو جہاں پہ تو میں بھی وہی تھی کہ میں اپنے طور اپنے کام اطلب میں لگی ہوئی تھی ہاں میں تنقید ضرور کرتی تھی جہاں پہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر آتی تھی کہ یہ بات مناسب نہیں ہے اور مجھے being a human یہاں پہ react کرنا چاہیے میں وہاں پہ کھل کے تنقید کر دیتی تھی ان کی بات کی جو anti دیکھی جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن میرا just as a writer as a thinker سمجھ لیں کہ میرا ایک right تھا لیکن اختلاف کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ہاں لیکن یہ میں الگ کافی دیر سے ہو چکی تھی ان چیزوں سے اب بات آتی ہے ملائشیا کی ملائشیا کا جو تھا turning point ہی سے آپ سے کہا ہے یہ میرا turning point نہیں تھا یہ ان لوگوں کے لیے جو already کہیں نہ کہیں مطلب آپ سمجھ لیں اپنے اپنے چیخ رہے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کی درجات ہے یا کیا کرنا ہے ان کے لیے ایک turning point تھا کہ جیسے میرا ملائشیا والا issue ہوتا ہے مجھے بھی بہت کچھ کھل کے سامنے آتا ہے کہ یہاں پہ تو ایسی معاملات ہیں کہ جس میں ایک سمجھ لیں کہ human trafficking پھر اتنے بڑے پیمانے پہ اور ان لوگوں کو لا کے چھوڑ دینا وہاں پہ پھر ان کے ساتھ جو ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانا مطلب آپ انسان اگر ہیں تو آپ ہل کے رہ جائیں گے اندر سے کہ اختلاف ایک جگہ رہ جاتے ہیں پھر نظریات بھی ایک جگہ رہ جاتے ہیں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ مطلب آپ یہاں پہ اگر بولو گے نہیں تو آپ انسان نہیں تو میرا وہ point تھا کہ میں نے جب وہ چیزیں دیکھی تو مجھے ایسا حساس ہونے لگا کہ even دو کہ میرے پیچھے ہیتنا pressure تھا اس time پہ کہ میں ذرا سی کوئی بات کر دی تھی نا ملائشیا کے معاملات ہوں یا کسی بھی طرح میں ان کا جو پیچھے سے pressure آتا تھا family اور پورا آپ کو پتہ ہے society کا وہ اس طرف ایسا آتا تھا کہ مجھے بعض اوقات محسوس ہوتا تھا کہ میں یہاں بیٹھی ہوں اور مجھ پہ اتنا pressure create ہو رہا ہے آپ سوچیں کہ ان عورتوں کا یا ان لوگوں کا جو وہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں یا اس society میں ان کا یہ کیا حال کرتے ہوں گے میں یہ سوچ کے ہل جاتی تھی کہ مطلب اور اگر ابھی میں بھی نہ بولی تو پھر تو مطلب سمجھیں کہ game ختم ہے نا کہ مطلب ہم میں آپ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس time پہ میں نے جو ہے میں نے پھر سب چیزیں side پہ کر کے جس نے جو کرنا ہے کر دو جسے کہتے ہیں نا اب بے خوف ہو جاتے ہیں بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو جس نے تو پھر میں جس طرح آگئی میں نے کہا میدان میں اترانا ہے تو اب جس نے آنا ہے ساتھ آجو اور یہاں سے اب کام start مطلب کرنا ہے کہ یہ کام ہے اب بولنا ہے تو بولنا ہے اپنے رائٹ کے لیے اب اس میں مذہب یا آپ سوچیں نظریہ کہ تو game رہی نہیں گئی نا کہیں پہ بھی اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں سے آپ کا کیا نظریہ ہے ان کا کیا ہے کون آیا کون گیا مطلب کس نے کیا پڑھایا ان چیزوں کا کہاں تعلق ہے ان باتوں سے یہاں پہ تو انسان کرب میں مبتلا ہے چیخ رہے ہیں انسانی جانے ان بچوں کا سوچیں جو پیس بیس بیس سال کے ہو گئے ہیں ملیشیا میں بیٹھے سکول نہیں گئے یہ کیا وائلیشن نہیں ہے وہ ان بچوں کا سوچیں جو جیلوں میں پیدا ہوئے ہیں جیلوں میں ہزار دفعہ گئے ہیں سکولوں میں نہیں گئے صرف اس لیے کہ ان کے ماں باپ یا وہ لوگ جو ہیں اپنی دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے illegal work کر رہے تھے وہاں بیٹھے صرف کام کرنے کی بنا پر جیل آپ کہہ رہیے کہ vulnerable ہے community وہ بلا شبہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا آج بھی اور ابھی دس دن پہلے پشاور میں ایک احمدی ڈاکٹر کو جس طرح مارا گیا وہ انتہائی قابل مضامت ہے احمدی ایک اکانومس تھے ان کو عمران خان نے اپنی گورنمنٹ میں لینا چاہا لیکن وہ نہ لے سکے تو ان کے خلاف جو environment ہے وہ تو واقعی بڑی lethal ہے اس ساری صورتحال میں آپ جیسے جو activist ہیں کیسے جماعت کو یا جماعت کے members کو اس طرف کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں اور آپ اپنے اندر بھی ظلم نہ ہونے دیں یہ balance کیسے آ سکتا ہے دیکھیں یہ ایک بات بتاؤں کہ یہاں پہ balance نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بھی balance پہ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بنا ہوا ہے ایک stigma بنا ہوا ہے میں اس کو stigma اس لئے کہوں گی کہ یہ create کیا گیا ہے society میں کہ یہ ان کی ان کی حساسیت کو بڑھانے کے لیے میں یہاں پہ یہ ہرگز نہیں claim کر رہی کہ یہ جو ظلم ہوئے ہیں وہ بجاہ ہیں یا وہ ہونے وہ ان کو کوئی جواز نہیں دے رہی ظلم کسی بھی انسان پہ ہوتا ہے وہ ظلم ہے قتل کہیں پہ بھی ہوتا ہے وہ ظلم ہے وہ اس کی کوئی جواز نہیں ہوتا کوئی اس کی دلیل نہیں ہے میری نظر میں لیکن یہاں پہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک قتل کو جو کہیں بھی ہوتا ہے اس کو غلط طرح سے issue اس کا create کرتے ہیں جو اس کا background نہیں ہے جو اس کا جواز نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے غلط message لیتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے پاکستان میں ان کی ان کو کی persecution جو ہے وہ بہت ہے کہ ان کے قتل ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو اس چیز کا بتاؤں کیونکہ جتنے ان کا persecution میں نے پچھلے دن آڈیو میں message بھی دیا تھا تمام human rights activists کو پاکستان میں جتنے human rights ہیں کہ جتنا ان کا persecution record ہے وہ نکالو میں اور اس کو دوبارہ جتنے ان کے persecuted جو ہوئے ہیں اب تک community members ان کو یہ آپ دوبارہ سے اگر چھان بن کریں ان میں سے آپ کو majority جو ہے وہ ان کو آپ کو وجہ جماعت نہیں نہ ملے گی آپ کو ذاتی ملے گئے ان کو ذاتی مسائل میں اپنی میری خاندان کے پانچ افراد ہیں جو جن کا کی persecution ہوئی جو قاعدہ قتل ہو ان کے خطبات موجود ہیں جن کا persecution میں record موجود ہے کہ یہ احمدیہ community کی بنا پہ ہوئے لیکن جب ان کے پانچے مہینے قتل تدفین ہو گئی ان کی تمام تر خطبات آگئے تمام تر ان کا record جو human rights میں چلا گیا تمام معاملہ ہو ختم اس کے بعد جب آپ کی تحقیق ہوتی ہے معاملات کی چھ سات مہینے کے بعد پولیس رپورٹ آئی اور معاملات کھلے ان کے ذاتی معاملات تھے آپ نے balancing کی بات کی آپ نے کہا کہ وہاں پر وہاں پر ایسے بھی کچھ جرائم آپ سمجھتی ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے خلاف نفرت کی بنیاد پر نہیں تھے مگر ہم بہت سارے ایسے cases دیکھتے ہیں جہاں پر شخصیات بھی involved نہیں مسجدوں کو احمدی مسجدوں کو مسجدیں نہیں مانا جاتا ان کو توڑا جاتا ہے اور بہت ظلم بھی ہوتا ہے تو اس ساری صورتحال کو آپ vulnerability کی فارم میں دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہم نے جس طرح treat کیا ہے نا یہ وہ ہے میں نہیں سمجھتی کہ اس کا مقصد یہ تھا اگر ہم properly handle کرتے اس معاملے کو ہم تو یہ معاملہ اس کانون بن گیا تھا غلط تھا یا صحیح تھا اس پہ میں بحث چھوڑ دیں میں اس کو right کبھی بھی نہیں کہوں گی غلط ہی تھا ٹھیک ہے بن گیا جو چیز بن گئی بن گئی آپ بھی یہاں کینیڈا میں ہیں میں بھی ہوں آپ کو پتا ہے کہ میریوانا کا بھی پچھلے کچھ سال پہلے ہی میریوانا کو legal کراتی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے وہ illegal تھا جب وہ illegal تھا تو کتنے کے جو ہیں detention centers ہیں یا ان میں آپ دیکھیں کتنے teenagers کتنے لوگ جو ہیں بھرے ہوئے جو صرف under آتے تھے میریوانا کے ٹھیک ہے لیکن اب وہ legal ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ سزائیں تو ان کو مل گئی نا لیکن اب تو وہ legal ہے نا جب قانون تھا تو سزائیں ملی اب نہیں ہے اب وہی crime جو ہے اس اکے ٹھیک ہے لیکن ان کو اب یہ سیم چیز ہے جب قانون تھا وہاں پہ آپ کو اس قانون کو undo کرنا تھا کیسے کیا کیا کوئی ہوئی کسی نے بھی نہیں کسی نے بھی کوئی بھی میں کہتی ہوں پاکستان نہ ادھر نہ ادھر کوئی بھی کسی میں شعور تھا ہی نہیں ہمارے بزرگوں میں سے سیدھی سی بات ہے اس لیے کہ کوئی مقدمہ فائل نہیں کیا کوئی ریٹ ڈائر نہیں کیا آپ سوچیں کہ نہیں ریٹ بھی نہیں آپ سوچیں کہ سیمپل میں میں سیمپل بات کرتی ہوں کہ آپ بتائیں کہ میں انسانی نفسیات کا پرسن ہوں آپ کیسے گیم پلے کریں گے آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے ظلم اب آپ میرے ساتھ کوئی ظلم کرتے ہیں تو میرا کیا رائٹ ہے دوسرا کہ یہ نہیں کہ میں اس ظلم کو خود پہ تاریخ کر لوں کہ آپ نے مجھ پہ کیا اور شعور واویلا اٹھاتی جاؤں دنیا کو کہوں کہ مجھ پہ آپ نے یہ کیا وہ کیا یا میں عدالت میں جاؤں تو ہی مجھے انصاف ملے گا نہیں میرا ایک دوسرا کام یہ بھی ہے کہ میں آپ کو پہ ثابت کروں کہ میں رائٹ ہوں اور آپ رونگ ہیں وہ کیسے کہ مجھے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے عمل سے یہ چیز ریالائز کروانے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں اپنے حق کے لیے وہاں تک جانا ہے جہاں جا سکتے ہیں ہمیں اپنی پوری پولیٹیکل جو مہم چلانے تھی ہمیں اپنے سیاسی دھارے میں شامل ہو کے ہمیں اندر تک جانا تھا اندر جا کے آپ اپنا حق لیتے وہاں جساں کرسٹن کمیونٹی کے لوگ کرسٹن کمیونٹی پاکستان میں زیادہ بری طرح پیسی ہے ہندو زیادہ بری طرح پیسی ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ ہندووں کی بچیاں اٹھا کے پچھلے دنوں کتنی بچیاں ہندووں کی ہر سال جاتی ہیں جو فورس کنورجن میں تو کیا کتنے احمدی ہیں جن کی بچیاں اٹھائی گئی ہیں کتنے احمدی ہیں ایک بھی نہیں ملے گا کرسٹن کمیونٹیز میں دیکھ لیں لیکن پرابلم کیا ہے کہ انہوں نے شور اٹھایا کبھی ایسا کیوں اس لیے کہ وہ لوگ سیاسی دھاروں میں شامل ہوتے ہیں جسٹس بھگوان داس بھی وہاں پہ ہے شہباز بھٹی بھی وہاں پہ ہے وہاں پہ کچھ بھی ہیں چاہے دو پرسنٹ اندر ان کی اقلیت ہے لیکن وہ شامل ضرور ہوں گے اپنی سٹرگل نہیں چھوڑی انہوں نے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا سماجہ آپ بھی وہاں سے ہیں جانتی ہیں کہ وہاں پہ تو نہ آج تک ہندووں کو کوئی انصاف ملا نہ کرسٹن کو انصاف ملا ان کو کیسے مل سکتا ہے ان کو تو ہندووں اور کرسٹن سے بھی زیادہ برا ٹریٹ کیا جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ یہ کہتی ہیں کہ سیاسی دھارے میں شامل نہیں ہوتے ہم تو میں آہ سینکڑوں احمدیوں کو جانتا ہوں آہ جو آن آفیشلی جماعت کی طرف سے شاید سپورٹ نہیں آن آفیشلی جنہوں نے مشرف کو بھی سپورٹ کیا اور عمران خان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ابھی یہ جو ڈیم تھا آہ فنڈ تھا اس میں بھی لاکھوں ڈالر دیئے بلکہ ملینز ڈالرز دیئے تو سیاسی دھارے میں تو شامل ہیں آپ کو اس پہ کیا کہنا ہے اس کو سیاسی دھارے میں شامل ہونا نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو آہ استعمال کر رہے ہیں اپنے مفاد میں اپنے ذاتی مفاد میں استعمال کرنا اور عام پبلک کے لیے آپ سوسائٹی کو ڈیویلپ کرنا دو ڈیفرنٹ چیز ہیں ایک چیز ہے کہ میں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے آپ کا استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے میں کوئی بھی طریقہ استعمال کرتا ہے آپ کو میں رشوہ دوں چاہے میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ تعلقات بناوں چاہے میں آپ کے ساتھ کچھ بھی کروں یہ میرے ذاتی معاملات ہیں ایک یہ ہے کہ میں نے اس سسٹم کو آگے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیسے محفوظ بنانا ہے یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں دو ڈیفرنٹ اینگل ہیں اس کے لیے جو دوسرا ایشو ہے اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے آپ کو پراپر چینل پہ جانا پڑتا ہے پراپر جگہ جانا پڑتا ہے آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ نے وقتی طور پر کسی کا استعمال کر لیا یہ تو وقتی گیم ہے گیم is over گیم is over آپ جب over ہوئی اس کے بعد آپ کو اتنا ہی مفاد ملے گا جتنی آپ نے سٹرگل کی ہے ڈیم فنڈ میں پیسے دیئے لاکھوں گئے کیا فائدہ ہوا کسی کا امران خان آیا پانچ سال کے لیے چلا جائے گا کیا فائدہ ہوا کسی کا کیا بھلا کر گیا مشرف آیا گیا کیا بھلا کر گیا بھٹو کے لیے کوئی انہوں نے جتوایا تھا کوئی نئی بات نہیں ہے کیا بھلا ہوا آئین بنا گیا آپ کے گلے ڈال گیا کیا ہوا فائدہ یہ سٹرگل نہیں ہے سٹرگل وہ ہے کہ آپ نے بینگر سٹیزن وہاں رہتے ہوئے اس ملک میں کیا کرنا ہے کیا آپ نے کیا آپ میں کہتے ہوں اگر آپ سوشل ورک ہی کرتے ہیں ایک ایدھی اگر بائیس کروڑ پاکستانیوں پہ بھاری ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کتنے ہیں بیٹک کتنے بن سکتے ہیں آخر میں دو ایک بات تھے ہیں فاوہ آپ سے جاننا چاہوں گا سیاسی دہارے کی بات ہو رہی ہے تو میں نے شروع میں تمہید میں کہا تھا کہ ہمیں اس بات پہ ہمیشہ دکھ رہا کہ جماعت ایمدیا کو غدار بھی دیا گیا کافر بھی کہا گیا اور کہا بھی جاتا ہے گلیوں سڑکوں پہ مگر on the other hand جن سے جماعت کے ساتھی تفاق نہیں کرتے چاہے وہ جماعت کے اندر کے لوگوں چاہے وہ جماعت کے باہر کے لوگوں وہ ان کو بھی اسی طرح کافر اور غدار کہیں گے اور پاکستانی فوج کے جو مظالم ہیں جیسے بلوچوں پہ یا ہم مہاجروں پہ دیکھتے ہیں مہاجروں نے اتنی سپورٹ کی جماعت ایمدیا کی مگر میں نے کبھی جماعت کے کسی ساتھی کے موں سے مہاجروں کے حق کے لیے نہیں سنا بلوچوں کے حق کے لیے نہیں سنا تو یہ رویہ آپ اندر بیٹھ کے بھی آپ نے کیسے دیکھا اور باہر بیٹھ کے بھی کیسے دیکھتی ہیں آپ کو یاد ہوگا پتہ نہیں آپ اس میں تھے کے نہیں پروگرام میں کافی برس پہلے بلکہ میں نے ان کا جرنلسٹ کے ان کی میٹنگز ہوتی ہے جماعت کی جو آپ بھی اس میں کئی دفعہ شامل ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا جب ان کا لاہور کا واقعہ ہوا تھا گڑی شاہ ہوگا اور اس کا تو اس پہ انہوں نے تمام لوکل جرنلسٹ کو بلایا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جرنلسٹ سارے جو ہیں وہ بول ہیں جو واقعہ ہوا ہے جو بولنا جائز ہے ٹھیک ہے جو غلط ہے غلط ہے لیکن اس میرا سوال کیا تھا میں نے یہی اٹھ کے ان کو کہا تھا میں نے کہا تھا مجھے بولنے پہ نہیں ہے جو انسان کہیں بھی ہوتا ہے بولوں گی لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ یہاں پاکستان میں جو ہندوں کی فورس کنونیور ہو رہی ہے ان کی بچیوں کی کرسچن جو ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کب بولیں گے جو شیعہ جا رہے ہیں آپ کب بولیں گے جس دن آپ بولیں گے ان کے لیے تو ہم بھی بولیں گے آپ کے لیے خوشی سے ورنہ بولنا تو ہے ہی مجھے میں انسان ہو نا تو یہ پرابلم ان کی ہمیشہ سے ہے لیکن میں کتہ کلامی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو ہم تو آلریڈی بہت چھوٹی تعداد میں ہیں ہم پر اور ظلم ہوگا یہ ان کا جواز ہے ان کا جواز ہے ورنہ یہ بولنا چاہتے ہی نہیں ہے یہ ان کو غلط کیونکہ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ کی اب برنگیں کیسے ہوئی ہے جس طرح میں آپ کو بتاتی ہوں میں ربا سے ہوں اگر میں پیدا پلی بڑی وہی پہ ہوئی ہوں میں اگر یہاں نہ آتی اس ینگ ایج میں جس میں آپ کی بہت بنیاد ہوتی ہے گروت کی تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی وہی ہوتی جس طرح باقی ہے میری سب سے بڑا جو بلیسنگ ہے کہ میں اس ایج میں یہاں آئی جس سے مجھے وہ ویو ملو اور کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کے قابل ہوئی ان چیزوں کو اتارنے کے جو میرے اوپر خول چڑھائے گئے تھے لیکن میرے اوپر بھی یہی خول تھے کہ ہر دوسرا بندہ جو احمدی نہیں ہیں وہ صحیح وہ غلط ہے میرے لیے ہر بندہ بھیڑیا تھا کہ جماعت ہی جو ہے حسار ہے میری پوری کل کائنات ہے مطلب باقی ہر جو نون احمدی ہے میرے لیے دشمن کے متراتف تھا چاہے عقیدہ نظریہ کوئی بھی ہے یہ میری اپ برنگنگ تھی تو آپ سوچیں جب میرے ساتھ میں اپنی ذاتی مثال دے رہی ہوں میں یہاں پہ کسی کو بلیم نہیں کروں گی اب باقیوں کو دیکھ لیں کہ ہم باقی میں وہیں کے نہیں ہیں اسی کمیونٹی کے نہیں ہیں یہ سوال ہے کہ جب آپ ذہنوں کی اندر وہ بیچ ڈال دیتے ہیں کہ دوسرا ہر انسان جو ہے وہ اس کو آپ نے نظریات کی اینک لگا گئی دیکھنا ہے آپ نے کیونکہ وہ مسیح کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مرزا غلام محمد کی بیعت نے کی کیونکہ وہ جو ہے خلافت کی چھتری کے نیچے نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق نظام جماعت سے نہیں ہے وہ ہم جو ہیں دنیا پہ غلبہ پانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہمارے پاس خلافت ہے دنیا کی کسی بھی کمیونٹی یا کسی بھی انسانی سوسائٹی کے پاس خلافت نہیں ہے مسیح جو اس وقت ہمارے پاس ہے جس نے کلیم کیا ہے اور دنیا کوئی بھی مسیح کی چھتری کے نیچے نہیں ہے مسیح آئی کی ہم دنیا کی مسیح آئی کر سکتے ہیں باقی تمام دنیا گندی گناہوں کی ہم آج کا اور تمام دنیا جو ہے وہ گٹر کی مانت ہے we are the only one جو اس ان کو سیو کرنے آئے ہیں یہ مانسیٹ ہے جب آپ اس مانسیٹ کے ساتھ آپ کی اببرنگنگ ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ میں کس طرح بولوں گی کرسچن کمیونٹی کے بارے میں میرے لئے تو وہ مطلب جاتے ہیں تو اچھی بات ہے دنیا ختم ہوتی ہے مطلب پہلی وہ گناہوں کا جڑ جائیں ہندو کیوں بولنے میں تو ان کا عقیدہ ہی کر ایسا ہے ان کو میں نہیں بچاؤں گی تو عقیدہ لے ڈوبے گا ان کو یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ اگزیمپلز ہیں آخر میں یہ بتائیے کہ بہتری کے امکانات کیا ہیں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جماعت کے اندر ڈیزی ڈینٹس بڑھ رہے ہیں یا اس محول کی وجہ سے جماعت کی لیڈرشپ اپنے رویے کو تھوڑا چینج کرے گی اور جو لیڈرشپ ڈیفرنٹ جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ دوسروں کو جو ان کے مطابق نہیں سوچتے ان کو کافر اور غدار نہیں کہیں گے یہ محول آ سکتا ہے چونکہ میرا تو ابھی بھی آ اپٹمیزم ہے کہ جماعت کے اندر پڑا لکھا ایک محول ہے بہتر لوگ ہیں بہت سارے بہتر لوگ ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بہتر لوگ ہیں میں جماعت کے اندر نہیں ہیں آپ یہ بھی ایک مین چیز بتاؤں ان کا تعلق اس حد تک ہوتا ہے جتنا ان کی سوشل تعلق مطلب جو لنکس ہیں ٹائز ہیں کیونکہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا فیملی ٹائز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں انسان کی جو پیشی ہوتی ہیں تو آپ میرے پاس جتنے لوگ ہیں پڑے لکھے بے شمار دنیا بھر سے ان وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم کبھی کہیں نہیں گئے کوئی لنک نہیں ہے ہمارا ہم صرف ان کے پروگرام میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیملی ہے ہماری تعلقات ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ مطلب یوں تم کیسے بول لیتی ہو کہ ہم تو اسی اسی سال کے ہو گئے ہم بولنی باتیں کیا وجہ ہے ان کی سوشل ٹائز ان کی فیملیز ہیں وہ نہیں بول باتیں وہ گھٹن کا شکار ہیں اب یہ وجوہات ہیں اب آتی ہے بات پہلی بات تو یہ ہے اب دوسری بات آتی ہے کہ آم اس یہ میں آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ پڑھے لکھے طبقے کا جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اس سے چینجز آنے کا یہ مطلب ہے جو پڑھا لکھا بندہ جب آپ سائیڈ پہ لگا دیں گے یا جب جس کا نظریہ آپ کے نظریات سے میچ نہیں کرے گا آپ اس کو سمجھیں گے کہ بس اس کا سائیڈ پہ رہنا چھپ رہنا بہتر ہے بس اس کا چندہ چاہیے ہمیں ٹھیک ہے تو آپ بہتری کی توقع نہیں کرتے وہاں پہ کیونکہ آپ کو وہ برین نہیں چاہیے ٹھیک ہے اب دوسری بات آتی ہے کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ آم کس طرح وہ چینج لائیں گے سسٹم کو یہ سسٹم بنایا ہے جو جماعت کا پورا یہ مرزا بشیر الدر محمود احمد نے جو ان کے دوسرے خلیفہ تھے جن کو یہ مسلح موت کا لقب دیتے ہیں مسلح موت جن کا claim ہے کہ میں مسلح موت تھا ٹھیک ہے آب جو مسلح ہیں مسلح کا مطلب کیا ہے اسلام کرنا جن کا claim ہی اسلام کا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا بنایا ہوا سسٹم ہے وہی اسلاح کرنے کا موجب ہے دنیا بھر کی تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ sistem بدلے گا یا بدلنے کے لئے کوئی تیار ہوگا کیونکہ ان کا so claim ہی یہ ہے کہ ان کا سسٹم بیسٹ ہے اس میں کوئی فلاو نہیں ہے دیکھیں اب یہاں پہ سسٹم کی بات کر لیں کہ سسٹم میں آپ آتے ہیں تو پاکستان ان کے اندر جو بات شروع میں آپ نے کی تھی وومن رائٹس کی کہ ان کے پورے سسٹم میں وومن کی کسی طرح کی جو ریپریزنٹیشن نہیں ہے ہے ہی نہیں کمپلیٹلی آپ یہ سوچیں اور وہ سسٹم دا بیسٹ سسٹم اندہ وہ ہے جو دنیا پہ اصلاح کرنے کی دنیا میں آیا ہے تو جو آپ کا کلیم ہے جب وہ کلیم آپ کا ایک سسٹم کو ذرا سی شوشہ چھیڑ چھیڑ کرنے سے بدلنے سے آپ کا کلیم ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیوں کریں گے آپ کا تو کلیم ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ تو آپ سوچیں ہی مت کہ سسٹم بدلے گا ہاں ترمیم ممکن ہے جس طرح تھوڑی بہت ترمیم یہ کرتے ہیں کوشش جس طرح لندن میں بہت سے لوگوں نے پچھلے دنوں مجھے سننے میں آیا ہے کہ انہوں کیا یہ وہ تو انہوں نے ان کو خراج کرنے بند کر دی ہے اب جس طرح یہاں پہ پہلے خواتین کے لیے سختی تھی کہ جو بھی جو بچی یہاں پہ انسان بیسٹ میں آتی ہے ان کی بچیاں شادیاں کرنا چاہتی ہیں باہر سے ان میں سختی سے منع ہے کہ کوئی بھی احمدی لڑکی جو ہے باہر کسی بھی دوسرے نون احمدی سے شادی نہیں کر سکتی کرے گی تو اس کے والدین گھر والے وہ لڑکی سمیت سب کو خراج کر دیا جائے گا ان کر دیتے ہیں اب یہ جو ہاں لڑکے کر سکتے ہیں لڑکوں کو مردوں کو اجازت ہے کھولی جتنی مرضی کریں کیونکہ وہ آنی ہیں نا لڑکیاں بچے آنے وہ آپ کی تعداد بڑھنی ہیں تو یہ معاملہ اب دیکھیں یہاں پہ کئی ایسی لڑکیاں تھیں جنہوں نے مطلب اس چیز پہ ان کی شادیاں ہوئیں والدین نے اب وہ شور اٹھا لوگوں نے بہت سی اب نوجوان طبقہ جو ہے وہ شور اٹھاتا ہے اپنے رائٹ کا تو پھر انہوں نے اب گزشتہ دنوں میں نے سنیا ہے چند برس پہلے کہ یہ ترہ میم کی ہیں کہ اب آپ نے کسی بھی لڑکے سے شادی کرنی ہے اگر جنہوں نے احمدی ہے آپ اس کو لے کے آؤ لاکہ اس سے مسجد میں اس سے بیت فارم پہ سائن کرواؤ اس کو دو سال کا چندہ اس سے دلواؤ اور بیت فارم پہ سائن کرواؤ اس کے بعد آپ شادی کرلو بھلے اس کے بعد وہ احمدی نہ رہے چندہ نہ دے کوئی کنسر نہیں ہے بیت فارم میں سائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعداد میں آگئی آپ کی کاؤنٹ ہو گیا کہ آپ کو وہ تعداد دکھانی ہے کہ آپ کی کمیونٹی اتنی اگزیس کرتی ہے تعداد میں جس کی بنا پہ آپ نے سیاستدانوں سے مراد لینی ہے آگے لمبا پلان ہے تو مطلب یہ چیزیں ایسے ریلیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے اب اس طرح کی ترمیم یہ کرتے ہیں اور بڑا سوچ سمجھ کے کہ جہاں سے جتنا فائدہ آپ کو ہوتا ہے تو اتنی ہو سکتی ہیں ترمیم انیس بیس کی لیکن اگر سسٹم میں آپ کہتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے اب رہی بات خلافت کی جس طرح لوگوں کی جو آپ کا اگلا سوال کا حصہ کہ لوگوں میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں میں چینج آیا ہے لوگ اب سوچنے لگے ہیں بولنے لگے ہیں اور لوگ اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے ورنہ آپ یقین ماننے میں یہیں پہ تھی کتنے برس سے میں اکیلی بولتی تھی اور جس طرح کا میرے ساتھ ریاکشن ہوتا تھا میں ایسے تھی کہ میں اپنے آپ کو سم ٹائمز فیل کرتی تھی کہ میں ہی اکیلی شیطان ہوں شاید تو لیکن اب وہ ٹائم آیا ہے کہ لوگ ایسے جوک در جوک آتے ہیں خواتین آتی ہیں اظہار کرتی ہیں بتاتی ہیں جو ایک بگ چینج ہے آپ کو کلیر نظر آتا ہے کہ ان کو اب احساس ہو رہا ہے ان چیزوں کا جو اندر سے اس کی وہ گھٹن بھاپ کی طرح اندر ہی اندر ہوتی ہے تو اس کو جو آپ دیکھیں گے اٹھائیں گے تو اس کو ایک وقت لگتا ہے ریلیز ہونے میں چیزوں کو یا ان کو بدلنے میں سمجھنے میں تو ہمیں یہ وقت دینا ہے ان کو اور سمجھنے کا اور وہ سمجھ رہے ہیں یہ میں آپ کو چینج بتا رہی ہوں کہ اتنا چینج بھی آنا ہے ایک میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے کہ میری زندگی میں مجھے نصیب ہو گیا یہ چینج آگے دیکھیں کہ نسلیں آگئیں بہت شکریہ افاف چلتے چلتے یہ بتائیے کہ کیا آپ آنے والے دنوں میں ہم اگر جماعت احمدیہ کے کسی آفیشل سے کینیڈا میں یا کہیں بھی دنیا میں ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ بہت ساری چیزوں پہ آپ کے ساتھ ڈسکشن میں شامل ہوں تو کیا آپ اس ڈسکشن کو ویلکم کریں گی جی بالکل میں تو ہمیشہ سے بہت کرتی ہوں اس لانگ کہ وہ ڈسکشن جو ہے وہ آم اوپن ہو اور مطلب اس طرح نہیں کہ جس طرح عموماً ان کا مجھے پتا ہے ان کے پلیٹ فارم پہ کس طرح کی ڈسکشن ویلکم ہوتی ہیں تو اس لانگ کے میری ٹرمز انڈ کنڈیشن جو ہوتی ہیں انسانیت کے پلیٹ فارم پہ انسانوں کے لیے جو اوپن ڈسکشن ہوتی ہے تینکیو ویری مچ کی اوپینین کو ایک ساتھ جانے لیں بہت بہت شکریہ آج کی گفتگو میں شریک ہونے کا تینکیو ویری مچ ویورز بات چیت سن رہے تھے افاف ازر صاحبہ کی بہت ہی سینسٹیویو ڈسکشن ہے جماعت احمدیہ جن کے ساتھ ظلم عرصہ دراز سے پاکستان میں ہو رہا ہے اور بھی مومالک میں ہو رہا ہے جس کی ہمیشہ میں نے مضمت کی اور میں ہمیشہ مضمت کرتا رہوں گا اور شاید افاف بھی کرتی رہیں لیکن جو اندر کے بھی کچھ issues ہیں ہم بہتری کے لیے اس کو ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ بھی ایڈریس ہونے چاہیے ان کو بھی ایک طرح سے ایڈریس کرنا جماعت کے ساتھیوں کا فرض ہے تاکہ باہر سے انگلیاں اپنے کا سلسلہ بند ہو اور اندر سے بھی انگلیاں اپنے کا سلسلہ بند ہو آج کا بلا تکلف تجزیہ میرے ساتھ اور افاف ازر صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور آپ اسی یوٹیوب کے چینل کو کلک کریں تو ڈونیٹ کا ایک بٹن آپ کو ملے گا جس میں آپ ہمیں کانٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں